ہی ابتاباد ہم اب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تیری فطرتی خوبصورتی کے پاس جس کا میں شہدائی ہوں شاید تیری ہواوں کی آواز پھر کبھی میرے کانوں تک نہ پہنچے لیکن میرے چند آنسووں کا توفہ سمجھ کر قبول کر تجھے الودہ کہتے دل باری ہو رہا ہے اور میں کبھی تیری یادوں کو بلا نہ پاؤں گا سر جیمز ایبٹ سن اٹھارہ سو تریپن میں ہزارہ سے تبادلے پر غمزدہ ہو گئے تھے اس موقع پر انہوں نے ابتاباد کے نام یہ مشہورے زمانہ نظم لکھی تھی جس کو پڑھ کر ان کی اس شہر سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ابتاباد اور میں ہوں گا کازلی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ سر جیمز ایبٹ کون تھے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈیلی ابتاباد کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گینٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں باکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ناظرین دنیا بھر میں اسامہ بن لادن کی وجہ سے شورت پانے والا شہر ابتاباد تاریخی طور پر کوئی زیادہ پرانا شہر نہیں ہے اس شہر کی بنیاد انگریز دور میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد ہزارہ کے پہلے ڈیپٹی کمیشنر سر جیمز ابت نے رکھی تھی سر جیمز ابت کو اس زمانے کے زلہ اور آج کے ہزارہ میں پہلا ڈیپٹی کمیشنر تائنات کیا گیا تھا سر جیمز ابت کو آغاز میں ہریپور میں تائنات کیا گیا تھا مگر بعد میں سر جیمز ابت نے ابتاباد کی بنیاد رکھ کر پہلی چھاؤنی اور کنٹورنمنٹ کی بنیاد رکھی تھی سار جیمز ایبٹ بنیادی طور پر فوجی اور جنگجو تھے انہوں نے اس زمانے میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں فوجی چھاؤنی کی بنیاد رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ 20 صدی کے آغاز میں ہی عبدباد کو اہم فوجی مقام حاصل ہو گیا تھا یہاں پر بعد میں انگریز کی فوج کے اہم ڈیوین سپلائی لائن اور کئی ریجمنٹ قائم ہوئے تھے سار جیمز ایبٹ کو ہزارہ میں انگریز حکومت کی عملداری قائم کرنے کے لیے بیجا گیا تھا انہوں نے یہ کام انتہائی حکمت عملی سے کیا تھا وہ عموماً بیس بدل کر عام لوگوں میں گھل مل جاتی تھے یہاں تک کہ ایبٹباد شہر سے 30 کلومیٹر دور شہروان کے علاقے میں بھی بیس بدل کر قیام پذیر رہے تھے تاریخ کے اندر وہ انتہائی دلچسپ کردار تھے کئی تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے حالات کو سمجھنے کے لیے بیس بدل کر امام مسجد کا روپ بھی دہارہ تھا ہزارہ میں ان کی شورت ایک رحم دل اور انصاف پسند ڈپٹی کمیشنر کی تھی سار جیمز ایبٹ کو ہزارہ میں امن و امان قائم کرنے کے علاوہ کئی فوجی مہمات میں بھی حصہ لینے پر کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا موسیقی